اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سیب کو کب اور کیوں پیدا کیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں بہت بیمار رہتا ہوں میری بیماری ختم نہیں ہوتی میں کیا کروں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان روز صبح ایک سیب کھاتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے اس نے کہا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جو مردی چاہے پوچھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتے ہیں ایک سبال میرے ذہن میں ہے تو حضرت علی نے فرمایا سبال کا جواب دوں یا وہ سبال بھی میں ہی بتاؤں تو وہ شخص کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہر بیمار کو سیب کھانے کے لیے کیوں کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ اپنی بی بی حضرت حووہ سے جا ملے تو کچھ ہی دن بعد اللہ کے فضل و کرم سے حضرت بیوی حووہ کے وجود میں حمل ٹھہرا لیکن جیسے جیسے بیوی حووہ کے ماں بننے کے دن قریب آنے لگے تو وہ بیمار رہنے لگیں اور ان کی بیماری کو دیکھ کر آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے اللہ اس زمین پر میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں اے اللہ تو حضرت حووہ کو شفا عطا فرما بس آدم علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں پہنچنی تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جنت سے کچھ سیب لے کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچو اور ان سے کہو کہ اللہ نے تمہارے اس مرض کی دبا اس فل میں بخشی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بیوی ہوا نے جب وہ سیب کھایا تو وہ شفایاب ہونے لگیں اور یہ بات قائم ہو گئی کہ جب جب خاندان آدم میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ دعا مانگتا تھا تو آسمان سے دبا کی صورت میں ایک سیب نازل ہوتا تھا جیسے ہی وہ سیب کھاتا تھا اسے شفا ملتی تھی لیکن افسوس جیسے جیسے آدم علیہ السلام کا کنبہ بڑھنے لگا تو لوگوں نے اس جنتی فل کو چھپانا شروع کر دیا اور چھپانے کے بعد اسے بیچنے لگے اور یہ مقابلہ کرنے لگے کہ میرے پاس جنتی سیب زیادہ ہیں اور اسی لالچ کی وجہ سے آسمان سے سیب اترنا بند ہو گئے موسیقا 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 موسیقی